ناظرین ڈاکٹرز مریضوں کی جان بچانے کے لیے خدا کا دوسرا روپ مانے جاتے ہیں کیونکہ لوگ خدا کے بعد ڈاکٹرز پر ہی اپنے عزیزوں کی جان بچانے کی امیدیں کرتے ہیں یا چاہے وہ پرائیوٹ ہسپیٹل کے ایم بی بی ایس ڈاکٹرز ہو یا پھر ایلوپیتک یا پھر ہومیپیتک لیکن آج کل کے مارڈن دور میں لوگ زیادہ تر انگریزی دواوں کا زیادہ چلن کرنے لگے جس کے چلتے یونانی ڈاکٹرز اور عدویات کا روح جان کم ہوتا چلا جا رہا لیکن جنرل میڈیسن سے زیادہ یونانی عدویات میں شفا اور رہات ہوتی ہے اور اس کے کوئی سائیڈ فیکٹس بھی نہیں ہوتے اور اخراجات بھی کم ہوتے ہیں بہرحال یونانی خدمات انجام دینے والے یونانی ڈاکٹرز کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے ایسے میں چار منا نظامیہ تیبی کالج کے سینئر جونئر وہ انٹرنشپ کرنے والے تمام طلبہ نے پچھلے بارہ دینوں سے اپنے حق کے حصول کے لیے زبردست احتجاج کر رہے ہیں اور پچھلے تین دینوں سے ڈاکٹرز نے ہنگر سٹرائک بھی شروع کر دی ہے نظامیہ تیبی کالج سے وابستہ اور دوسرے دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے یونانی ڈاکٹرز نے مل کر اس احتجاج کو مزید بڑھا دیا ہے اسی بھوکرتال کے دوران کئی سارے سٹوڈنٹس کی طبیعتیں بھی بگڑ رہی اور انہیں اسپتالوں میں علاج کے لیے شریک کروایا جا رہا اسی کے پیش نظر پچھلے بارہ دینوں سے تمام یونانی ڈاکٹرز اپنے حقوق کے حصول کے لیے مرکزی و ریاستی حکومت کے خلاف زبردست احتجاج کر رہے ہیں آئیے جانتے ہیں خصوص میں تمام تر تفصیلات پیش ریپورٹر شیخ ابراہیم کی ایشن ٹی وی نیوز کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ ہم لوگ سٹوڈنٹس گورمنٹ نظامیہ طبی کالیج یو جی پی جی اور انٹرنشپ والے سٹوڈنٹس یہاں پر موجود ہیں جو کہ مسلسل دس دن سے یہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور پچھے دو دن سے تین دن سے ہم لوگ ہنگر سٹرائٹ پر بھی ہے اور اسے سلسلے میں ہم لوگ یہاں پر کل ہریش راو صاحب سے بھی ملاقات کیے ہیں جا کر اور اس میں ہمارے لیے جو تاؤن ایم آئی ایم کی طرف سے رہا ہے اس کے لیے ہم دعا فی شکر گزار ہیں تاروان کے ایم ایل اے کوسر موی الدین صاحب اور اکبر باق کے کارپوریٹر منحاج الدین صاحب یہ لوگ سب ہم کو اپنی پرسنل کار میں لے کر ہریش راو صاحب تک پہنچائے ہم لوگ کو اور ان کے بچوں سے ان کی اپونٹمنٹ کروا کر ہماری بات کروائے کل اور ہریش راو صاحب سے بھی ہم لوگ ان کے بھی شکر گزار ہے کہ انہوں ہماری بات یونین منسٹری تک پہنچانے کے لیے لیٹر لکھے ہیں یونین منسٹری کو ان سب کا تعاون ہمارے ساتھ آ رہا ہے لیکن مزید اس کے اوپر پروٹسٹ جاری ہے کیونکہ ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے ابھی تک ڈسکریمنیشن جو ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی ہے ہم سب یہاں پر ڈسکریمنیشن کی خلاف آواز اٹھا رہے اور اس پروٹسٹ کو ہم مزید جاری رکھیں گے ہم سب کی اپیل ہے مجلس اتحاد المسلمین سے بیرس شرسد ادین اویسی صاحب سے اکبر ادین اویسی صاحب سے کہ آپ لوگ آگے آئیے اور دیکھئے کہ یہاں پر مسلمان کالیج یونانی کالیج کے ساتھ یہاں پر جس لیول پر ڈسکریمنیشن ہو رہا آپ لوگ آگے آئیے اور دیکھئے آپ سے بہت درد مندانہ اپیل ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ٹھیرئیے اور آگے آئیے وزید آپ کے تاؤن کے ہم کو سب ضرورت ہے سلنگانہ گورنمنٹ سے بھی ہماری اپیل ہے KCR صاحب سے بھی ہماری اپیل ہے KTR صاحب سے بھی ہماری اپیل ہے کہ پلیز اس ڈسکریمنیشن کو ختم کروائیے سینٹرل سے لے کر سٹیٹ لیول تک یونانی کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہا ہمارا ایک بورٹ ڈیزولف کر دیا گیا اور کوئی بورٹ نہیں ہے آل اوور انڈیا یونانی کے لیے اور ایمز کے کولیجز میں ہمارا کوئی نام و نشان نہیں ہے ہر جگہ سے ہماری جڑے کمزور کر دی جئی ہے ہر جگہ سے ہم کو کھوکلا کر دیا جارہا ہمارے سسٹم کو تاکہ یہ کیوں اس طرح کا دسکریمنیشن ہو رہا ہم سب کا سوال ہے کیوں اس طرح کا دسکریمنیشن کیا جارہا ہم بھی اتنی ہے لیول پہ ساڑھے پانچ سال بھی سٹڈیز کانٹینیو کر رہے ہیں یہاں پر اپنی پوری محنت سے کومن انٹرنس ٹیسٹ دے کر یہاں پر آ رہے نیٹ کے تروں اور اس کے بعد پھر ایمپلوئیمنٹ کا ڈر اس کے بعد آپ کے سکوپ نہیں ہے اس چیز کا ڈر یہ سارے سوال بچوں سے ہے بچے اسی کے لیے یہاں پر مسلسل احتجاج کر رہے ہیں آپ لوگ پلیز آگے آئیو ہماری مدد کی ایمز یونین کا پریسیڈنٹ ہوں اور میں یہ ذمہ داری خبول کر کے یہ کر رہا ہوں یہاں پر کیونکہ ہمارے ساتھ حق تلپی تھی گئی ہے دسکرمیشن کے خلاف ہمارا یہ پروٹیسٹ ہے دسکرمیشن کلیئر کٹ میں یہ ہے جو ایجیبیٹی پاس سال پڑھنے کے بعد ہم کو ملی تھی گورنمنٹ نے خود ہم کو ایلیجیبیٹی اور آہلیت دی تھی اور اس کو گورنمنٹ خود ڈکلیئر کریے گی اور ناٹ ایلیجیبیل فر دا پوست یعنی یہ دسکرمیشن جو دسکرمیشن ہو رہے ہیں جو تاسوبیت بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس وجہ سے ہم کو ہم کچھ ایکسپلیشن چاہیے اگر اگر ایمز کے اندر آئرویدہ جا سکتا ہے ہومیوپیتی کو یونٹس دیے جا سکتا ہے تو یعنی کو کیوں نہیں اور جب انسی آئی ایس ہم جب سنٹرل کانسل آف انڈین میڈیسین انسی آئی ایس ہم میں بن گئی کنورڈ ہوگی تو اس میں جب آئرویدک کا اپنا ایک بورڈ بن سکتا اس کا بیزنڈ ہو سکتا اور ہومیوپیتی کو اس میں چاند دیا جا سکتا ایک بورڈ بنا کر کے تو کیوں یونٹس دیا جا سکتا ہم کو اس کے ایکسپلیشن چاہیے اور ہم کو اپنا ہمارا حق چاہیے اور سائنٹیفیک بیس بنا کر یونٹس دولپ کرنے کے لیے جو فردر ناشنل انسٹیٹیوٹس ہے اس کو اور سسٹین کرنے کے لیے بھی ہماری اپیلے ساتھ ساتھ جتنی یوناری ڈاکٹرز ایمپلائمنٹ کے لیے جو جھو جھ رہے ہیں لاسٹ ایک ڈیکیڈ کے یعنی دس سال کے اندر ایمپلائمنٹ دھوکی بھی ہے اس کو پورنڈ ریلیس کی جائے اور اس کے اپوائنٹمنٹ کے لیے یہ سب ہماری اپیلے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں جیسے ایمائیم ہمارا تعاون کر رہی ہے کلنگانہ گورنمنٹ کے ساتھ ہماری یہی توقع ہے وہی امید رکھتے ہیں کہ ہم وہ ہمارے ساتھ دے اور ہماری یہ انصاف کے لیے معاوی پر شہر حیدرباد کے خلب میں موجود چین می وومنز جوتی سینٹر بیوٹی اینڈ ایکسیسری شوڑوم جہاں پر تمام دوشیزاؤں اور خواتین کی حسن کو چارچان لگانے والے تمام آرائشی پروڈکس دستیاب رہیں گے یہاں پر خصوصی پیور لیڈر سے تیار کیے گئے جائپور کے جوتپوری جوتیز کولاپوری جوتیز سینڈلز انتہائی پرکشیش وہ رنگ بھی رنگے کلرز میں دستیاب رہیں گے اس کے علاوہ یہاں پر تمام امدہ کولیٹی کے کارسمیٹک پرڈکس بینگلز پراندے اور بہت کچھ انتہائی واجبی داموں میں دستیاب رہے گا ہمارا پتہ ہے شی اینڈ می وومنز جوتی سینٹر بیلو ٹولیچو کی فلائی اوور بریج ہیدرباد موسیقی